موسیقی پاک ڈیفینس کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم نازنگ رامی پاکستان اپنی اسگری قوت میں جس انداز میں ترقی کر رہا ہے اس کے بارے میں جان کر دشمن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اکثر بیشتر ایسی خبریں سامنے آتے ہیں جو دشمن کی نیندے حرام کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں آج کس ویڈیو میں بھی ہم پاکستان کے بارے میں ایسی یہ خبر دینے جا رہے ہیں جو دشمن کے لیے کسی ایٹم بم سے کم نہیں ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم آپ کو اس کی تفصیل بتائیں آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل کے آئیکون کو دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو بہتانی محصول ہو سکے تو آئیے ناظرین چل کر آج کے موضوع کا آگاز کرتے ہیں ناظرین گرامی پاکستان دفاعی مدان میں جس طرح ترقی کر رہا ہے اس کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان آن قریب ترقی کی بلندیوں کو چھونے لگے گا اور جو دشمن پاکستان کی طرف مہلی آنکھوں سے دیکھتا ہے آج کی یہ ویڈیو پاکستان فیضائیہ کے بارے میں ہے کہ اس نے کس طرح دفاعی مدان میں ترقی کی ہے انٹرنیشنل میڈیا میں بھی پاکستان کے دفاعی نظام کے بارے میں کئی ایک ویڈیوز میں پاکستان کے جی ایف سیونٹین تھنڈر کے تفسرے کیے جا رہے ہیں ہم نے پہلے جی ایف سیونٹین تھنڈر کے بارے میں معلومات مہیا کی تھی اب خبر یہ ہے کہ پاکستان اس تیارے میں ایک نیا انجن فٹ کیا ہے جس کے بارے میں مائرین کہتے ہیں کہ اب یہ تیارہ اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ بارت کے رافیل کبھی مو توڑ سکتا ہے اور پاکستان کس تیارے کے انجن کی وجہ سے اس تیارے کی کمپیسٹی اب چار اشاریہ پانچ جنرنیشن کے تیارے کے برابر ہو گئی ہے یہاں یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت کے جدید تیارے پانچ جنرنیشن کے حامل ہیں اور یہ ان کے قریب تر آ چکا ہے اس حوالے سے تازترین خبر یہ ہے کہ پاکستان اپنے جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک تھری کے تیارے ارجنٹائن کو دینے جا رہا ہے اور اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ارجنٹائن نے اس سلسلے میں اپنے دفاعی بچٹ میں خاصی بڑی رقم مقتصر کر دی ہے اس وجہ سے پاکستان کو ایک بہت بڑی رقم مل گئی اور پاکستان کی شورت بھی ہو گئی جہاں یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ ارجنٹائن کو بھارت نے بھی اپنے تیاروں کی پیش کش کی تھی اور امریکہ نے بھی اسے منع کیا تھا لیکن اس کے باوجود ارجنٹائن نے یہ تیاریں خریدنے کا معایدہ کر لیا اور کسی کی پرواہ نہ کی اس تیارے میں جس قسم کے تیار نصب کیے گئے ہیں اس کے ساتھ ان کے بارے میں سن کر بھی بھارت کی آوار نکل گئی ہے ان اتیاروں کی وجہ سے یہ سٹیل ٹیکنالوجی کا حمل تیارہ بن جائے گا اور یہ رفیل کے لیے موت کا پیغام بن جائے گا اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا شکریہ ناظرین گرام اس خبر کے سامنے آنے کے بعد بھارت کو تشویش لاکو چکی ہے اس خبر کی تفصیل یہ ہے کہ ارجنٹائن پاکستان کے جی ایف سیونٹین تھنڈر کے حصول کے لیے تمام معاملات تیار کر لیے ہیں جلدی ارجنٹائن کو یہ تیارے مویا کر دیے جائیں گے اس کے بارے میں جو رپورٹ جاری کی گئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ ارجنٹائن کا ایک وفت ہے اس سلسلے میں چین گیا ہے اور اس کے بارے میں مزید تفصیلات تیہ کرنے کے لیے میٹنگ کی جا رہی ہے اس وفت نے سی اے سی چینگلو ائر کرافٹ کمپننگ کا دورہ کیا ہے جہاں ان تیاروں کے بارے میں جانکاری اصل کی اور اس کی ابتدائی پرواز کا معاینہ بھی کیا اور اس مزہرے کو دیکھا جہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ اس دور کا اعتماد چین نیشنل ائر ڈیفینس کارپوریشن کے ادارے نے کیا تھا ارجنٹائن نے ڈیزال 3 کی ریٹائرمنٹ کے بعد 2015 میں اس قسم کے تیارے اپنی فضائیہ میں شامل نہیں کیے تھے اس سے پہلے ارجنٹائن کو بھارت کی طرف سے بھی اور امریکہ کی طرف سے بھی تیاروں کی پیش کش ہو چکی ہے لیکن ارجنٹائن نے پاکستان کے جی ایف سامنٹین تھنڈر پر ہی بروسہ کیا اور اس پر اعتماد کیا اور چین پاکستان کے تاون سے بنائے جانے والے اس تیارے کوئی کھرینے کا ارادہ کر لیا اس کے بارے میں ڈیل بھی کر لی گئی اس سے پہلے جب ارجنٹائن نے ان تیاروں کو کھرینے کا پروگرام بنایا تو اس سلسلے میں اس نے اپنے دفاعی بچٹ کے لیے کانگریس سے رجوع کیا اور 664 ارب ڈالر کا بچٹ اس مد میں منظور کیا گیا تھا لیکن جب اس تیارے کی تفصیلات سامنے آئی تو کانگریس نے اس بچٹ سے انکار کر دیا لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ ابھی کس تیارے پر گور کیا جائے صرف ایک ہی تیارے پر فوکس نہ کیا جائے اور اس مقصد کے لیے گور و گرد شروع کر دی گئی یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جے ایف سیونٹین تھنڈر چار ایشار یا پانچ جنریشن کا حامل تیارہ ہے اس کی ویل اس وقت دنیا میں ایک عام اور جدید ترین تیارے کے برابر سمجھی جاتی ہے جس طرح ایف سولہ ہے جہاں بھارت کرا فیل ہے یہ تیارہ کسی لحاظ سے بھی ان تیاروں سے کام نہیں ہے لیکن کچھ خفیہ ریپورٹ یہ بھی انکشاف کر رہی ہیں کہ یہ تیارہ ان تیاروں سے کئی ایک فنکشن کے لحاظ سے آگے ہے بلاک تھری کے بارے میں مائرین جے بھی کہتے ہیں کہ یہ روس کے سکوئی اور بارت کے رفیل کو بھی پیچھے چھوڑ گیا ہے جے ایف سیونٹین تھنڈر کا انجن بہت زیادہ طاقتور ہے اور اس کی سپیڈ دو زار میک سے زیادہ ہے یہ ایک ایسا مایا سے چلتا ہے جو وزن میں ہلکا ہے اور محفوظ زیادہ ہے دشمن کی ٹانگیں اس کو دیکھ کر ہی کاپنے لگتی ہیں اس سے بڑی خبر یہ ہے کہ اس میں ایک نیا ریڈار لگایا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں جدید ترین ریڈار اے ایس اے کے ساتھ بھی لیس ہے جو دشمن کو دھول چٹا سکتا ہے جو دشمن کو دھوکہ دے سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیلٹ کا ہیلمٹ ایک خاص ٹیکنالوجی کے تحت بنایا گیا ہے نازنگ رامی اس تیاروں کے فضاء میں ہی ری فیل کیا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے یہ اپنی رینج بڑھا کر دشمن کے سر پر پہنچ سکتا ہے اور اس کے ٹکانوں کو تباہ کر سکتا ہے اس کے ساتھ اس میں وی وی آر قسم کے مزیل بھی نصب ہیں جو فضاء سے فضاء اور فضاء سے زمین عداف کو نشانہ بنا سکتے ہیں پاکستان نے بابر کروس مزیل میں تبدیلی کر کے رات کروس مزیل بنا دیا تھا اور بھی مزیل اس تیار میں شامل کر دئیے گئے ہیں جو روایتی اور ایٹمی اسلیہ یہ تیارہ لے جا سکتا ہے پیارے دوستو اس مزیل کی رینج بھی کہیں سو کلومیٹر ہے اس تیارے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کتنی خوبیاں رکھنے کے باوجود اس تیارے کے قیمت بہت ہی کم ہے اور صرف پچاس میلین امریکی ڈالر اس کی قیمت ہے جو باقی دوسرے سب تیاروں سے بہت ہی کم ہے اور بلاگ تری کی قیمت 32 میلین ڈالر ہے بہرحل یہ بات تو تیہ ہے کہ اس تیارے کو جدید بنایا جائے اور یہ 5 جنیشن کے قریب تر ہوگا اس لئے یہ تیارہ رفیل تیاروں سے بھی بہتر ہوگا اور پاکستان کا قابل فقر تیارہ بنے گا اس لئے اب یہی کہا جا سکتا ہے کہ شاید یہ تیارہ رفیل کے دانت بھی کھٹے کر سکے گا پیارے دوستو آج کس ویڈیو میں بس اتنا ہی آج میں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی بری افسادانے کے صورت میں سے لائک کیجئے دیگر تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمیٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائز ضرور آگاہ رکھئے گا اللہ نگیبان موسیقی 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 موسیقی